بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے جیسے وقت گجرتا گیا ویسے ویسے نئی نئی تقنیقیں اور سویدائیں بھی بڑھتی گئی حرم میں بھی حاضیوں کے لئے خاص انتجامات کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد پر رہے اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو انہی انتجامات میں سے ایک ہے حرم شریف کا کولنگ سسٹم جو ناظرین نے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور حضر عمرہ کر چکے ہیں وہ اس نسام سے واقف ہوں گے اور گور کیا ہوگا کہ حرم شریف کے اندر کا انوائرمنٹ تھنڈا رہتا ہے یہاں تک کہ وہاں کا پتھر بھی تھنڈا رہتا ہے اس فیسلیٹی کو کامیاب بنانے کے لئے انڈرگراؤنڈ تھنڈے پانی کی پائپس ڈالی گئی ہیں جو کی پورا پلانٹ ہوا کے ذریعے کولنگ دیتا ہے اور حرم شریف کا انوائرمنٹ تھنڈا رکھتا ہے تاکہ حاضیوں کو گرمی کا احساس نہ ہو اور وہ اپنی عبادت بینہ کسی رکاوٹ اور پریشانی کے کر سکیں الحمدللہ اسی طرح وہاں کی لوکیشن سے واقف کروانے کے لئے ایک المقصد ایپلیکیشن ہے آپ جہاں بھی جانا چاہیں اپنی لوکیشن اس ایپ میں چیک کر سکتے ہیں اور اس لوکیشن پر جا سکتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بینہ انٹرنیٹ کے چلتی ہے حرم کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے یہاں چار مختلف ساؤنڈ سسٹم ہے اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرا پھر تیسرا اور چوتھا اپنے آپ سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ جب اجان ہو یا زماعت ہو تو ایک سیکنڈ کے لئے بھی آواز بند نہ ہو حرم میں خطبے کے ترجمے کی فیسلیٹی بھی موجود ہیں آپ کسی بھی کنٹری سے ہو آپ کی کوئی بھی لینگویز ہو آپ سائٹ پر جا کر ہینڈ فری لگا کر اپنی زبان میں خطبہ سن سکتے ہیں مکہ میں ہونے والی افطاری دنیا کی سب سے بڑی افطاری کہہ سکتے ہیں افطار میں یہاں پانچ لاکھ گھٹلی نکلے خضور اندر اور پانچ لاکھ گھٹلی نکلے خضور باہر بھی تقسیم کی جاتی ہے ماشاءاللہ